یہ جہاں تک کرکٹ پچانے کے جو حالات ہیں ان کی ہے پھر جو چار پانچ سال سے پاکستان کی کرکٹ جیسے لے کے چلے ہیں جس اپروچ کے ساتھ لے کے چلے ہیں وہ تو حدی ہوگی ہے اور تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنے نیچلے لیول تک آجے گی لیکن یہ سارے ذمہ دار ہیں میں سمجھتا ہوں سب ذمہ دار ہیں مختلف وقتوں میں اب کامران صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت زیادہ جو تنقید ہوتی ہے یہ آتی ہے پی سی بی کے اوفیشلز کے اوپر کے چیر میں آگئے وہ آگئے لیکن مشورہ دینے والے تو ہر دور میں کرکٹرز ہوں ہیں نا سیلیکشن کمیٹی کرکٹرز پر مشتمل جو اکیڈمیز کو چلا رہے ہیں وہ کرکٹرز ہیں جو ڈومیسٹک کرکٹرز کو چلا رہے ہیں وہ کرکٹرز ہیں تو پھر یہ کرکٹرز کا بھی تو اس میں اور جو کوچز ہیں آپ کے ریجنل ل ڈیول کے اوپر ادھر 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 یہ سارے کے سارے تو کرکٹر یا نا پھر کرکٹرز کا بھی تو حصہ ہوگا نا اس میں پھر تباہ اس لیے ہو پکسن یہ نہیں کہ انڈیا نے پھیٹہ لگایا اسیا کپ میں وہ بہت اچھا کے لیے انڈیا کی کرکٹرز تو بہت اوپر ہمیں بہت بہت زیند ہوئی نام آجاتا تیز وٹے بنائیں گے آسٹریلیا سے مٹی آئی کی جب آسٹریلیا آئی تو ڈر کر بیٹری وٹے بنانا شروع کریں ڈر کر ڈر پوک لوگ انگلینڈ آئی سپن وکٹ بنائیں گے انہوں نے لگایا پھیٹا ڈر وہ ڈر کس طرح نکلے گا ابھی بنگلہ جیش نے سلایا نا دو دو ٹیس میچ میں وائٹ وارس کر کے گئے وہ ڈر کیسے نکالو گے وائٹ بول سے تمام تر ایشن سٹیم سب تھوڑا اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں لیکن پاکستان کے اتنا ڈکلائن کیوں چل رہا ہے ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا افغانستان نے ورلڈ کپ پہ اتنا بہتر پر فارم کیا سری لنکا کا تھوڑا ڈاؤن فال تھا لیکن سری لنکا نے پہلے انڈیا کو ہرایا پھر انڈیا کو ہرانے کے بعد سری لنکا جو ہے وہ انگلینڈ گیا اور انگلینڈ کو اپنے گھر میں جا کر ہرا کر آیا لیکن پاکستان ورلڈ کپ کا جب پاکستان بھائر ہوا اس کے بعد بھی پاکستان جو ہے بنگلہ دیش سے دو زیرو جو ہے وہ اپنے ہوم کے اوپر جو ہے وہ سریز ہار گیا تو ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان اتنی بری کرکٹ کا جو ہے وہ شکار ہے ان کو ذمہ داری لینی چاہیے وہ کوئی کوئی بھی نہیں لے گا کوئی آن نہیں کرے گا کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا کیونکہ ان کی ویسے ان کی پالیسی کی ویسے ان کے ڈسیئن کی ویسے جیسے وہ کرکٹ لے کے چلے ہیں دوزار گیارہ بارہ کے بعد چودہ کے بعد جو جو عوضے پہ رہے ہیں چاہے وہ کپتان ہو چاہے وہ آپ کے ہیڈ کوچ ہو چاہے وہ آپ کے چیف سیلیکٹر ہو چاہے آپ کے چیرمین ہو وہ رسپونسیبل ہے ان پر ذمہ داری آتی ہے یہ جہاں تک کرکٹ پچانے کے جو حالات ہیں ان کی ہے پھر جو چار پانچ سال سے پاکستان کی کرکٹ جیسے لے کے چلے ہیں جس اپروچ کے ساتھ لے کے چلے ہیں وہ تو حدی ہوگی ہے اور ہم سوچ نہیں سکتے تھے کتنے نیچلے لیول تک آجے گی لیکن یہ سارے ذمہ دار ہے میں سمجھتا ہوں کرکٹ تباہ اس لیے ہو پکستان یہ نہیں کہ انڈیا نے پھیٹہ لگایا اسیو کپ میں وہ بہت اچھا کے لیے انڈیا کی کرکٹ تو بہت اوپر ہے بار 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 جاند ہوئی نام آ جاتا ہے تیز مٹے بنائیں گے آسٹریلیا سے مٹی آئی گی جب آسٹریلیا آئی تو در کر بیٹری مٹے بنانا شروع کریں در کر در پوک لوگ انگلینڈ آئی سپن وکٹ بنائیں گے انہوں نے لگایا پھیٹا در وہ در کس طرح نکلے گا ابھی بنگلہ جیش نے سلایا نا دو دو ٹیس میچ میں وائٹ وارس کر کے گئے وہ در کیسے نکالو گے وائٹ بول سے سیریز تو ابھی ٹیس میچ کی ہے اور باتیں کیا کریں چیمپین سوفی جیتنے کا پلان بنا رہے ہیں کیا جیتنے کا چیمپین سوفی جیتنے کا چھٹے نمبر پہ بھی آجائے نا تو بہت بڑی بات ہے ابھی نپال تھوڑی ہے یا آئی لینڈ تھوڑی ہے چیمپین سوفی میں یا آپ جیت جائیں گے دوسری تیرویں انہوں نے ہاتھوں میں شاید چوڑیاں پہنی ہوئے یہ وہ سچ ہے جس کا پوسپورٹم ہونا ضروری ہے تمام طرح ایشن سٹیم سب تھوڑا اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں لیکن پاکستان کا اتنا ڈکلائنگ کیوں چل رہا ہے ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا افغانستان نے ورلڈ کپ پہ اتنا بہتر پرفارم کیا سری لنکا کا تھوڑا ڈاؤن فال تھا لیکن سری لنکا نے پہلے انڈیا کو ہرایا پھر انڈیا کو ہرانے کے بعد سری لنکا جو ہے وہ انگلینڈ گیا اور انگلینڈ کو اپنے گھر میں جا کر ہرا کر آیا لیکن پاکستان ورلڈ کپ کا جب پاکستان بائر ہوا اس کے بعد بھی پاکستان جو ہے بنگلہ دیش سے دو زیرو جو ہے وہ اپنے ہوم کے اوپر جو ہے وہ سریز ہار گیا تو ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان اتنی بری کرکٹ کا جو ہے وہ شکار ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے تو اگر آپ ہیں ہماری چینل پر نیو پہلی بہر رہے ہیں چینل ابھی سبسکرائب کریں تو بات کا غاز کرتے ہیں نمبرون خبر کے ساتھ جو مرفس آ رہی ہے تو اس وقت جو نمبرون خبر آ رہی ہیں ہماری پر صرف خبر یہی آ رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ کا داؤت صاحب ڈاؤن فال جا وہ کانٹینیو ہے دوزی در ایشین ٹیمز بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں کیا وجہ ہے دیکھیں پاکستان کرکٹ ہم اس لیے آج یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے اگر آپ کچھ مہینوں میں دیکھو گے اور باقی اگر آپ ایشین ٹیمز کے پر نگاہ دوڑاتے ہو تو ابھی کل جس طرح سے شرلنکا نے انگلنڈ کو آرادی ہے ایک تیس میچ اور انگلنڈ کو انگلنڈ کے اندر آر آیا تو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ بات کیوں یہاں پکی جا رہی ہے کہ پاکستان تو ہار ہی گیا پاکستان تو جیتی نہیں سکتا جب سرلنکا انگلنڈ کو انگلنڈ کے اندر آر آ سکتی ہے تو کیا ہم اپنے گھر پہ نہیں آر آ سکتے تو یہ بہت سارا جو تنقید ہوتی ہے یہ آتی ہے پی سی بی کے اوفیشلز کے اوپر کے چیرمین آگئے وہ آگئے لیکن مشورہ دینے والے تو ہر دور میں کرکٹرز ہوں ہیں سیلیکشن کمیٹی کرکٹرز پر مشتمل جو اکیڈمیز کو چلا رہے ہیں وہ کرکٹرز ہیں جو دومیسٹک کرکٹرز کو چلا رہے ہیں وہ کرکٹرز ہیں تو پھر یہ کرکٹرز کا بھی تو اس میں اور جو کوچز ہیں آپ کے ریجنل لیول کے اوپر ادھر ادھر یہ سارے کے سارے تو کرکٹر یہ نا پھر کرکٹرز کا بھی تو حصہ ہوگا نا اس میں دیکھیں بالکل کرکٹر کا حصہ ہے آپ دیکھیں ابھی بھی جو آپ نے انٹرو میں بتایا کپتانی چینج ہو رہی ہے نیا کپتان بن رہا ہے تو یہ ابھی آپ دیکھ لیں کون آئے ہیں کنوں نے یہ مارکیٹ میں باتیں بہنگنی شروع کر دی ہے پہلے بھی وہی کرتے رہے ہیں یہی کام کرتے رہے ہیں آپ مجھے بتائیں پلیئروں کا نقصان کرتے رہے ہیں کیریئر خراب کرتے رہے ہیں چار چار پانچ پانچ مرتبہ اس سیٹ پہ آئے ہیں اس کوچنگ میں آئے ہیں اور اس کے بعد بی سی بی کے آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ پہلے کام اچھا نہیں ہوا پہلے نقصان ہوا تو اب تو بلکل ہی کام ہمارا میں وہ کیا ورڈ اب بولوں کہ بلکل ہی نیچے چلا گیا ہے تو ابھی بھی ان کو لے کے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے پہ پیسی بھی بہتر سوچتا ہے تو اب کیا کہہ سکتے ہیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہر مہینے بعد باتیں چینج ہو رہی ہیں جو چینج کیے جا رہے ہیں ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا شکریہ جیسے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کیسے پاکستان کے ایکس کرکیٹر باسید علی اور کمران اکمل سرے آم آ کر رو رہے کیونکہ پاکستان کرکیٹ کا ڈاؤن فول شروع ہو گیا ہے پچھلے دو سالوں میں پاکستان کرکیٹ چنی نیچے گر چکی ہے کہ اب پاکستان کے پاس نئے کرکیٹر آنا ہی بند ہو چکے ہیں جس پر پاکستان کے ایکس کرکیٹروں کا کہنا ہے کہ کسی نہ کسی کو تو یہاں پر ذمہ داری لینی پڑے گی ہر ایک پی سی بی میں آتا ہے ایز اچیف بن کر وہ اپنی منمانی چلاتا ہے اور یہی سب سے بڑا کارن ہے کہ پاکستان کی کرکیٹ پوری طرح تباہ ہو چکی ہے موسی نکوی آئے تھے تو انہوں نے بڑے چینجز کے وعدے کیے تھے پر آج آپ دیکھ سکتی کہ وہی ٹیم کھیل رہی ہے جو کی پچھلے تین سالوں سے فیل ہوتی آ رہی ہے تو کیسے کرکیٹ میں پاکستان سروائب کرے گا اگر وہ نئے لوگوں کو چانس نہیں دے گا ایسے ہی بھارت اور پاکستان کے کرکیٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے ہمارے سبھی ویڈیوز کو لائک کرے اور بیل آئیکن دابانا بلکل بھی نہ بھولے تاکہ ہمارے سبھی نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے دھنیوار